اسلام علیکم مائی سیلف محمد صلی اللہ امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے آج کا ہمارا لیکچر لیکچر نمبر 11 لیکچر نمبر 11 میں دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں سب سے پہلے کیا چیز پرچیز ریٹرن اور ریٹرن آوٹ وارڈ جو پرچیز ریٹرن ہے نا اسے ریٹرن آوٹ وارڈ سے بھی کہتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کون سا ٹاپک ہے What do you meant by سیل ریٹرن اور ریٹرن ان وارڈ سیل ریٹرن کو ریٹرن ان وارڈ بھی کہتے ہیں چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف دیکھتے ہیں پرچیز ریٹرن کیا چیز ہے سب سے پہلے کیا چیز پرچیز ریٹرن اور ریٹرن آوٹ وارڈ ویندی گوڈز پرچیز are found defective اور unsatisfactory they are returned to supplier or called purchases return or return outward example ہے goods returned to ali rupees one thousand اور دوسری دیفنیشن ہے کی کس کی پرچیز ریٹرن اور ریٹرن outward کی گوڈز پرچیز می سبسکیٹلی بی سند بیگ to the seller for certain reason example is کی goods are defective not according to satisfaction below standard are defective such return of goods to the buyer is known as پرچیز return اور return outward اب اس کو تفصیل میں دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے پرچیز return ہے کیا چیز نان سے زہر ہے پرچیز کیا سے return کیا یہ ہوا ہمارا پرچیز return یا اس کو return outward بھی کہتے ہیں پرچیز return کو اردو میں کہتے ہیں خرید واپس اگر خریدی ہوئی چیزیں کسی بنا پر واپس کر دیجئے تو اسے خریدے واپسی کہتے ہیں یعنی purchase return کہتے ہیں یا return outward بھی کہتے ہیں اچھا چیزیں مدقجہ زہر وجہ کی بنا پر واپس کی جا سکتی ہیں وہ وجہ کیا ہے وہ وجہ دیکھ لیتے ہیں اگر چیزوں میں کوئی کسی بھی قسم کا lux ہو اگر چیزیں نمونے کے مطابق نہ ہوں جیسے مطلب حملی order کیا تھا اگر چیزیں order سے زیادہ آج ہیں وہ بھی purchase return ہوتی ہیں کیونکہ ہمارا کام اتنا کا نہیں تھا ہم نے example یہاں پہ لیتے ہیں اگر چیزیں order سے زیادہ آج ہیں example بہت اہم example ہے interesting example ہے ہم نے ایک order کیا تھا ہوا 30 کا مطلب ہم نے purchase تو کر لی اتنا تو ہم نے نہیں کیا تھا ہمارا order تھا 20 کا اب ہم نے 30 جو cell phone ہے وہ ہوا وے کو return کیے مطلب ہم نے ان کو purchase نہیں کیا یہ تھی اس کی اہم example اچھا اس کے بعد اور پینٹ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی بنا پر purchase return ہوتی ہے مطلب چیزیں واپس ہوتی ہیں یا خرید یہ چیز واپس کرتے ہیں چیزیں بھیجنے والے کی غفلہ سے ٹوٹ ٹوٹ جائیں یا خراب ہو جائیں ہم نے موبیل کا order لیا تھا موبیل آگئے بھیجنے والے کی غفلہ یا جو بھی کمپنی کی غفلہ اس میں بہت سار موبیل ٹوٹ ہو تھے یا ایک رکوٹ ہوا تھا تو ہم نے ان کو واپس بھیج دیا تو اسے کہتے ہیں اور ایک پوائنٹ دیکھتے ہیں اس کے بارے میں چیزیں مطلوب میار کے مطابق نہ چیزے ہم نے ہوا کو order کیا تھا کہ موبیل اس قسم کیوں اس ریم میں ہوں اس کی ڈسپلی اتنی ہو ریم اتنی ہو میمری اتنی ہو جو بھی ہے ہر ایک فنکشن تو اس کا میگا پکسل اتنا ہو اگر اس نے موبیل ہمارے order کے تحت نہیں بنایا اس نے ایس ہی اپنی مرضی کے تحت سینڈ کر دیا تو یہ ہم اچھا ادھر دیکھیں ایک اگزمپل ہے goods are defective not according to satisfaction مطبع ہماری satisfaction کے مطابق نہیں ہے below standard are defective such return of goods to be buyer is known as purchase return or return out want اچھا یہ ہو گیا اس کو کیا کہتے ہیں purchase is return اس کے بعد ہے sale return sale return کو دیکھیں sale return کیا چیز ہے what do you meant by sale return or return invert sale return is sale return کو sale return کا دوسرا نام return inverse بھی ہے دیکھتے ہیں یہ کیا چیز ہے when the goods sold چیزیں ہم نے sale کی اس کو پہلے پڑھ لگتے ہیں when the goods sold or found defective or unsuit they are returned by the buyer or customer is called sale return اچھا اس کے بعد دیکھتے ہیں if a customer to whom goods have been sold find the goods are defective unsatisfactory standard or not according to satisfaction may return of goods is known as sale return out what is what example is is a part of the goods sold or found defective or unsuit they are returned by the buyer or customer is known as sales return or return out world بہت ہی آسان طریقے میں سنجھیں اس کو بہت ہی ایزی وے میں مطلب احمد کی ایک امتنی ہے ٹھیک ہے احمد رہے میں کوئی سیل فون سینٹ کی ہے سیل فون ہمیں بیٹی ہم نے اس کو دیکھا کہ یہ سیل فون اچھی نہیں ہے آنسٹس فیکٹرنگ ہے ڈیفیکٹیو ہے کہیں سے ٹوٹے ہوئے ہیں ریم سے ہی نہیں ہیں بینٹری سے ہی نہیں ہیں کچھ بھی ہے تو کوئی چیز بھی ہمیں اس کی اچھی نہیں لگی جو بھی ہے ہم نے کیا کیا ہم نے احمد کو واپس کر دیا کیوں کہ سیل ریٹارن ہے نا سیل کس نے سیل کیا تھا احمد نے سیل کیا تھا کیا سیل کیا تھا موبیل فون موبیل فون کس وجہ سے ریٹارن ہوئے خراب تھے ہمارے آرڈر کے دعیت نہیں تھے بلو سٹینڈر ساؤن کا آن سیٹس فیکٹری تھے ہمیں ان کے بارے میں کوئی تھوڑی سی بھی انفرمیشن نہیں تھی ہمیں سٹسفیکشن نہیں ہوئی کہ یہ موبیل اچھی ہیں کیسے ہیں کیا ہے تو اس بنا پر ہم نے ان کو احمد کو دوبارہ ریٹرن کر دیا اس کو کہتے ہیں سیل ریٹرن پرچیز ریٹرن اور سیل ریٹرن یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہیں یہ جو آئی کام کے سٹوڈنٹ ہیں شبیشلی ان کے لیے یہ پیپر میں ہر آدمی پوچھتی ہیں سیل ریٹرن کیا ہے سیل اچھا یہ نہیں لکھتے سیل ریٹرن ہو سکتا ہے وہ لکھیں ریٹرن انوارٹ اگر کسی کو پتا ہوگا جن سٹوڈنٹ کو وہ ٹھیک لکھیں گے اگر جن کو پتا نہیں لکھیں گے وہ ٹھیک نہیں لکھیں گے اس لئے میں نے لکھا ہے سیل ریٹرن آ ریٹرن انوارٹ ہو سکتا تھا میں سیل ریٹرن لے کے چھوڑ دیتا نہیں اس کا دوسرا نام ریٹرن انوارٹ ہے اس کو یاد کرنا بھی یاد نہیں اسی طرح پرچیز ریٹرن اس میں بھی میں پرچیز ریٹرن لے دیتا پرچیز ریٹرن کیوں لکھا کیونکہ یہ پرچیز ریٹرن تھی اس کا دوسرا نام کیا ہے ریٹرن آؤٹ وارڈ ہر ایک کسی کا جو بھی ہے دوسرا نام یاد کیا کریں جو examiner ہوتا ہے نا وہ ایک ڈیفرنٹ نیم ڈیفیکلٹ نیم پیپر میں انکلوڈ کرتا ہے تاکہ سٹوڈن کو کنفیون دو اچھا یہ تھا ہمارا آج کی لیکچر امید کرتا ہوں سمجھ آگئی ہوگی اگر کوئی چیز کسی بارے میں اس ٹاپک کے مطلب کوئی بھی پریشانی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پھول سکتے ہیں ملتے ہیں ریٹر میں تب تک کے لئے دوسرا نموز رجیل اللہ حافظ